موسیقی السلام علیکم تو آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے شاہی کور میں کی ریسپی لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور یہاں میں نے لیا ہے آدھر کلو چکن دو پیاز میڈیم جو میں نے چاپ کر لیا ہے اور یہ ہے دو دالچینی اور دو الائچی بڑی تین چھوٹی الائچی پانچ لونگیں دس دانیں جو ہیں کالی مرچ کے ایک پھولے بادیاں اور ایک تیز پتہ اور یہاں میں نے لیا ہے جائفال جوویتری جو میں نے دکھانے کے لیے رکھی تھی ہے ڈالوں گی میں تھوڑا سا ہی تو یہاں میں دکھانے کے لیے ساری رکھ دی لیکن ڈالنا ہے مجھے تھوڑی سی پنچ یہاں پہ میں ایک چمچ جو ہے ادھر کلسن لیا ہے یہ ڈرائے مسالہ ہے جو کہ یہ ہے ایک بڑا چمچ لال مرچ کا چھوٹا چمچ حلدی کا ایک بڑا چمچ دھنیے کا چھوٹا چمچ زیرے کا اور گرم مسالے کا اور نمک یہاں ہے کہوڑا اور یہ میں نے ایک کپ دہی لے لیا ہے اور یہاں پہ میں نے ہاف مک آئل لے لیا ہے تو اب ہم کوکنگ اپنی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے کوکنگ کا سٹوف اپنا آن کرنا ہے تو یہ سٹوف کو میں نے آن کر دیا ہے جھٹ پر ڈیک چی ہم گرم کریں گے اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے جائیں گے یہاں میں نے آئل ڈال دیا ہے آئل مجھے لگ رہا تھا کہ کم ہے لیکن لاسٹ ٹائم میں نے جو بنایا تھا تو اس میں آئل زیادہ ہو گیا تھا تو اس وجہ سے اس دفعہ میں نے آئل کم لیا ہے یہاں میں نے چاپ کر دی تھی اور یہاں میں نے اس لئے چاپ کر دی تھی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کورمے میں جیسے کورمے میں پیاز لال کر کے اس کے بعد اس کو چورا کر کے پھر اس کو ڈالتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے ایک ایزی وے نکالا ہے کہ انیان کو میں نے اتنا باری چاپ کر لیا ہے کہ وہ اچھے سے اس کے دانے دانے بھی بن جائیں گے جیسے دانے دار جیسے کورما ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمارا جھٹ پٹ بن بھی جائے گا زیادہ ہمیں دیڑ لگنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ بعض دفعہ کورما بہت ٹائم لیتا ہے لیکن یہ انسٹنٹ کورما ہے اور بہت اچھا شاندار بنتا ہے تو آپ بنا کے دیکھئے گا مان جائیں گے آپ یہاں میں نے گولٹن براؤن کرنا تھا زیادہ براؤن نہیں کرنا تھا پیاز کو ورنہ وہ جلی جلی سی آتی کورمے میں تو یہاں ہلکا سا گولٹن براؤن ہوا اور میں نے اس میں ڈال دیا چکن اپنا اور اس کو ہم فرائی کریں گے چکن کو جب تک فرائی کرنا ہے جب تک چکن اپنا کلر چینج نہیں کر دیتی اور اچھی سے ہونی جاتی یہاں بیچ میں میں نے ڈالا ہے سارے ہمارے ہول گرم مسالہ جتنا تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ چکن کے ساتھ پکے گا اس کی خوشبو چکن میں بیٹ جانی چاہیے اور لگ بھی رہی ہے بیٹ بھی گئی تھی کافی حد تک اور یہاں میں نے ڈالا ہے ادھرک لسن وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہاں میں نے دہی لے کے یہ سارے مسالے دہی میں ڈال دیئے ہیں ڈرائے مسالے جتنے بھی تھے اور اس کو میں اب اچھی طریقے سے چلاؤں گی مکس کروں گی اس کو اچھی طریقے سے یہاں دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اس کو میں نے اب ڈال دینا ہے دیکھ جی میں اچھی طریقے سے مجھے بلکل بھی مجھ سے چمچے خاص تمال نہیں ہوتا ہے میں زیادہ تر ہاتھ سے ہی کام کرنے پسند کرتی ہوں تو اس وجہ سے اب اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے جب تک تیل اوپر نہیں آ جاتا مسالہ تیل نہیں شور جاتا جب تک اس کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے ہلکی آنچ پر اچھا یہاں میں بھون رہی ہوں اس کو اچھی طریقے سے اور جیسے کہ دیکھ رہے ہیں آپ ہلکی آنچ پر تیل اوپر آ گیا ہے یہاں مجھے نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور ادھر میں نے ڈالا ہے جائیبل اور یہ میں جویتری تھوڑے سی غز کے ڈال لی ہوں جائیبل کی میں نے صرف ایک پتی لی تھی صرف ایک چھوٹی سی پتی لی تھی اور وہ ہلکی سی چورا کر کے میں نے ڈال دی تھی اور ایسے ہی جوویتری بھی میں نے ہلکا سا سپرنٹ کل کیا تھا اور بس یہاں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیں گے چکن گلنے تک کے لئے تو یہاں ہماری چکن جو ہے وہ آل موز ہاں جی ہماری چکن جو ہے وہ گل چکی ہے اب بس بھوننے کی باری ہے تو اب ادھر میں اپنا چولا تیز کر کے اب اس کو بھونوں گی اور یہ ساتھ میں میں نے ڈالا ہے میرے پاس رکھاوا تھا بادام پورڈر بادام کا پورڈر رکھاوا تھا جو پساوا بادام ہوتا ہے وہ میں نے رکھا تھا تو یہاں پہ میں نے پساوا بادام ڈال دیا اس سے بہت اچھا روائل اور شاہی ٹیسٹ آتا ہے ڈش میں بالکل ریسٹرنٹ سٹائل کا آ جاتا ہے اور دعوت وغیرہ میں کورما آپ یہ بنا کر رکھیں بہت اچھا لگتا ہے بہت تیسٹی لگتا ہے اور لوگ بھی مزے لے کے کھاتے ہیں اور یہ میں اچھی طریقے سے سے بھون رہی ہوں اور اتنا بھوننا ہے پہرال بادام کا پورڈر جو تھا وہ بہت باریک میں نے بادام کا پورڈر کیا تھا لیکن پھر بھی میں اس کو بھونوں گی یہاں میں نے ڈال دیا ہے سب سے لاسٹ میں ڈالے گا کیورا وارٹر اچھا میرے پاس جو کیورا میرے پاس کیورا جو ہے وہ کیورا وارٹر ہے تو وہ لاسٹ میں ہی ڈالتا ہے تو یہ لیجئے میرا شاہی کورمای کا اور ٹرائی کریے گا ضرور فیڈ بیک دیجئے گا کہ کیسا بنا اور اللہ حافظ ٹرائی کریے گا